جی جنب تو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کرٹیسیزم آنف مارکٹنگ یا کرٹیسیزم آن مارکٹنگ اور اس سے پہلے ہم تین نقاط پہ اپنی گفتگو کر چکے ہیں ہائے پرائیسز ڈیسپٹیف پریکٹسز ہائے پریشر سیلنگ اچھا اس کے بعد چوتھا جو امپیکٹ انڈویجویل کے پوائنٹ آف یو سے مارکٹنگ میں دیکھا جاتا ہے وہ ہے شوڈی ہامفل ان انسیف پرادکٹس دیکھیں شوڈی پرادکٹس وہ ہوتی ہیں جو بلو کوالٹی ہوتی ہیں جن کو آپ ایک طرح سے بری پرادکٹس بھی کہہ سکتے ہیں لو کوالٹی پرادکٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور ہامفل پرادکٹس وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں اور انسیف پرادکٹس جن میں سیفٹی کنسرن ہوتا ہے آئیے ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں یہ تنقید کی جاتی ہے مارکٹنگز پہ کمپنیز پہ کہ وہ ایسی پرادکٹس بھی مارکٹ میں بیچتے ہیں جو بہت لو کوالٹی ہوتی ہیں اور وہ اس لیے کہ لو پرائس سیگمنٹس کو سرف کرنے کے لیے ان سے پیسے کمانے کے لیے ایسی چیزیں بھی مارکٹ میں پھینک دی جاتی ہیں جو کہ استعمال کے قابل نہیں ہوتی ہیں کپڑے ہیں تو ان میں بہت ہی گھٹیا مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے کھانے پہنے کی چیزوں میں بہت زیادہ کمپرومائز کیا جاتا ہے اپرائس کمپیٹیشن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں پھر کچھ پرادکٹس تو ایسی ہوتی ہیں جو ہامفل ہوتی ہیں ہیومن بینگز کے لیے ہامفل ہوتی ہیں مردہ مثال کے طور پر یہ دنیا بھر میں آپ کہا جاتا ہے کہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکز ہیں وہ دراصل انسان کے لیے نقصان دے ہیں اسی طرح سے جو فاسٹ فوڈ میں آئیٹمز استعمال ہوتی ہیں برگرز ہیں اس میں اس میں آپ بہت سی شوار میں ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کو نیچرل ڈائٹ نہیں کہا جا سکتا یہ پوری دنیا میں یعنی صرف ہمارے ہاں پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں اس کے اوپر بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ وہ پرادکٹس ہیں جو اصل میں انسان کے لیے نقصان دے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جو کینسر ہے اس کا انسیڈنس بہت بڑھتا جا رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو خوراک ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ تو دی مارک نہیں ہیں یا تو وہ بہت آنیچرل ہے یا وہ سیف نہیں ہے یعنی وہ کھانے کے لیے سیف نہیں ہے پھر آنسیف پرادکٹس مطلب گاڑیاں ہیں ہم اگر وطن عزیز میں دیکھیں تو جو گاڑیاں بنائی جاتی ہیں وہ سیفٹی پوائنٹ آف یو سے بلکل اچھی نہیں ہے یعنی بریکس کا استعمال وہ ہو رہا ہے جو کہ ای بی ایس بریکس نہیں ہیں ای بی ایس بریکس وہ سسٹم ہے جو گاڑی کو بہت حد تک منز کرنے میں روکتے وقت منز کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے پھر سیفٹی جو اس میں ایکوپمنٹس ہیں جس طرح ائر بیکس ہوتے ہیں وہ ہمارے یہاں زیادہ تر گاڑیوں میں بہت مہنگی گاڑیوں میں بھی آپ کو نہیں ملتے ہیں پھر اس کے علاوہ گاڑی میں جو مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے یا اس کا ڈیزائن اس طرح کا نہیں ہوتا کہ ٹکراؤ کی صورت میں وہ پیسنجر کو زیادہ سے زیادہ بچائے ویسے دنیا بھر میں ہم دیکھیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ پروگرس ہو رہی ہے ہمارے ہاں بھی سیفٹی کے حوالے سے اب جو پروڈیوسرز ہیں گاڑیوں کے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر ابھی تک ہمارے ہاں جو گاڑیاں ہیں وہ سیفٹی پوائنٹ افیو سے اچھی بلکل بھی نہیں ہیں اسی طرح سے بہت ساری دوسری پروڈکٹس ہیں غور کیا جائے تو ان پروڈکٹس کو سیفٹی کے نکتے نظر سے الیکٹرانک پروڈکٹس ہیں یا الیکٹریشن یا الیکٹرانک کے حوالے سے جتنی بھی پروڈکٹس ہمارے یہاں دی جاتی ہیں اوش میں بہت کم اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ اوپریشن میں سیف ہوں گی یا نہیں ہوں گی ہمارے ہم بہت ساری لوکل جو واشنگ مشینز بن رہی ہیں جو پنکھے بن رہے ہیں جو سوچ بوڈز بن رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جس میں ہمارے پروڈیوسرز عام طور پر سیفٹی کا خیال نہیں رکھتے اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایکوپمنٹ میں کرنٹ آ جانے کی وجہ سے یا تو زندگی کا نقصان کر بیٹھتے ہیں یا اپنے کسی قیمتی ازا سے محروم ہو جاتے ہیں تو اس بات کو بلکل ٹھیک ہے کہ مارکیٹرز یہ کام کرتے ہیں وہ تب تک یہ کام کرتے ہیں جب تک کسٹمر ان کی چیز خریدنے کے لئے مجبور ہیں جو ہی کسٹمرز کو آپشنز ملتی ہیں لوگ ان کی پروڈکٹس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ناکام ہو جاتے ہیں تیسرا یعنی میں یہاں پر ایک بات زور دے کر کہنا چاہوں گا کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وطن عزیز میں جو ہمارے بہت سارے بزنسز ہیں وہ بلکل بلکل ان پریکٹسز میں انوالو ہیں اور وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے دوسری پلینڈ اپسالیسنس یہ ایک ورڈ وائڈ پرابلم ہے اپسالیسنس اپسلیٹ سے نکلا ہے اپسلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پرانا ہو جانا ایک تو یہ ہے نا آپ نے ایک ٹیکنالوجی انٹریوز کروائی اس کی ایک لائف ہوگی خاص وقت گزننے کے بعد وہ پرانی ہو جائے گی کچھ سال تو لگیں گے اب یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے پلینڈ اپسالیسنس اس فنومنہ کو کہتے ہیں کہ جس میں بنانے والے خود ہی اپنے پرانے مارڈلز کو اپسلیٹ کر دیتے ہیں اور نئی پرادکٹس بہت جلدی مارکٹ میں لے آتے ہیں اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جو پرادکٹ آپ نے کیمرہ خریدا ہے یا موبائل آپ نے خریدا ہے یا آپ نے کوئی ایکوپمنٹ خریدا ہے کمپیڈر سسٹم خریدا ہے وہ جلدی جب نئے مارڈلز آ جائیں گے تو پرانے مارڈلز کی اسیسریز ملنا بند ہو جائیں گی اس میں ڈیفیکلٹی آ جائے گی اور کسٹمر پہ ایک پریشر بھی آ جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں پلینڈ اپسالیسنس یعنی جلد از جلد نئے مارڈلز لے آنا حالانکہ ابھی پرانے پرانی ٹکنالوجی کی یوٹلیٹی موجود ہے تو یہ ایک کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ پھر انڈویجول کو اس کی پرائس پے کرنا پڑتی ہے ایک تو سیکنڈری مارکٹ میں اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اچھا اس حوالے سے ہمارے ہاں ایک اور طرح کا توازن ہماری آٹوموبیل انڈسٹری میں پائے جاتا ہے وہاں تیس تیس سال تک ایک پروڈکٹ ایک گاڑی جو ہے اس کی ٹکنالوجی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی ہے اچھا اس کا ایک فائدہ کسٹمر کو یہ ہوتا ہے کہ بہت پرانی گاڑیاں بھی سیکنڈری مارکٹ میں ریلیوینٹ رہتی ہیں لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جدید ٹکنالوجی سے محضوظ یا اس سے استفادہ نہیں کر پاتے تیسری چیز جو ہے وہ یہاں پر ہے پور سروس ٹو ڈیس ایڈوانٹیجٹ کنزیومرز یہ اخلاقی طور پہ ایک پڑی بری بات ہے لیکن اس کے دو پہلو ایک پہلو یہ ہے کہ بزنسز عام طور پہ ان علاقوں میں اپریٹ کرتے ہیں جو بہت افورڈنگ ہوتے ہیں وہاں نہیں جاتے ہیں جہاں پر بی او پی لوگ رہتے ہیں بی او پی لوگ کون ہوتے ہیں باٹم آف دی پائرامیڈ یعنی وہ لوگ جو کہ نصفتا جن کی آمدن کم ہوتی ہے جو ایکنومک پائرامیڈ کے نشلے حصے میں ہوتے ہیں وہاں پر یا رورل ایریاز میں اچھی چیزیں میسر نہیں آتی ہیں یا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس قسم کا ماحول رکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی جس نے بہت سادہ لباس پہنا ہو یا جو کم کونٹیٹی میں خریداری کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ بڑے میگا سٹورز میں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا میں خود دو تین دفعہ اس سلوک کا شکار ہو چکا ہوں اس لیے نہیں کہ شاید میں افورڈ نہیں کرتا تھا میں افورڈ کرتا تھا تجرباتی بنیاد پر جب میں گیا اور میں نے ایک یا دو آئیٹمز خریدی اس بڑے سٹورز سے اور پھر کیس کاؤنٹر پر ایک لمبی کتار میں لگنے کے بعد پہنچا تو ان صاحب نے مجھے وہ چیزیں دینے سے انکار کر دیا کہ جی آپ نے اس خاص اماؤنٹ کی بائنگ نہیں کیا لہٰذا ہم آپ کو یہ چیزیں نہیں دیں گے اور وہ میں نے اس کو کہا کہ بھئی کیوں نہیں دیں گے میرا حق ہے میں پیسے دوں گا اس کے مگر اچھا پھر میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے لباس عام طور پر بہت اچھا نہیں پینا ہوا وہ کیش پہ کھڑے حضرات جو تھے ان کا رویہ ان کے ساتھ بلکل مختلف تھا تو یہ ایک پرابلم ہے اور مارکیٹرز ایسا کرتے ہیں اور اخلاقی طور پر یہ ایک بڑی پستی کی بات ہے تو میرا آپ سے مشورہ یہ ہے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی اپنا بیزنس کریں اور مارکیٹنگ پریکٹس کریں تو آپ انڈویجویل کے نکتہ نظر سے ان چھے باتوں کو بالکل آوائٹ کریں کیونکہ میرے خیال میں جو لوگ ان میں انوالو ہوتے ہیں وہ لیٹر اور سونر اور لیٹر وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں ایسے کاروبار کبھی سسٹین نہیں کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو بات کلیر ہوئی ہوگی تینکیو بہر مچ